شاہین شاہ فریدی نے دوستو ایپٹ آباد میں جو پاکستان کا فٹنس کیمپ چل رہا تھا ٹریننگ کیمپ چل رہا تھا انڈر پاکستان آرمی وہ اچانک سے چھوڑ دی ہے یس وہ قوٹ کر گئے ہیں کیمپ اور شاہین شاہ فریدی اب ریٹرن بیک کریں گے یہ جو ڈینر نہیں ہے کل اس کے بعد وہ ڈینر بھی نہیں افتار ڈینر بھی ہے وہ کوئی نہیں اٹینڈ کریں گے وہ جو پاکستان آرمی چیف اس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے عزاز میں دیا ہے شاہین افریدی نے اس کو بھی جیس کرا دی ہے مطلب کینسل کرا دی ہے اور اب وہ اس کے بعد جب یہ ٹریننگ شننگ کا کیمپ شیم شروع ہوں گے تو اسی پٹیکلر ٹائم میں پاکستان سکارڈ کو جائن کریں گے جب یہ نیوزیل ایم ریلی سیریز کا باقاعدہ آغاز ہوگا اب اس کے بارے میں کئی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاہین شاہ فریدی نے کیمپ کیوں چھوڑا ہے ایک تو ریزن یہ بتائی گئی ہے جو میڈیا میں بھی ریپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کے کسی ریلیٹیو کی طبیعت خراب ہے مطلب ان کے کوئی رشتہ دار ہیں کوئی عزیز ہیں جن کی طبیعت خراب ہے اور اس وجہ سے شاہین شاہ فریدی کو ایمرجنسی میں وہ کیمپ چھوڑنا پڑا ہے کچھ اور میڈیا چینلز یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر ناراض ہو کر پی سی بی کے اس ڈیسین سے کہ جس میں انہوں نے شاہین شاہ فریدی کی چھوٹی کی فرام کیپٹنسی اس سے ناراض ہو کر روٹ کر نکل گئی ہیں کیمپ سے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ شاہین شاہ فریدی کی آج برڈے بھی ہے سکس آف اپریل ان کی برڈے کا دن ہے جنم دن کا تو ہیپی برڈے شاہین بھائی اللہ آپ کی پیس واپس لائے آپ کی سوئنگ واپس لائے آپ کو اسی طرح کا لیتھل بولر بنائے جس طرح کا لیتھل بولر آپ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے اب سٹوری کون سی مانی جائے میرے نزدیک چونکہ پی سی بی کی طرف سے بھی یہ آیا ہے ریزن تو میرا خیال ہے ہم پی سی بی والے ریزن کے ساتھ ہی سٹک کرتے ہیں کہ ان کے کسی ریلیٹیپ کی طبیعت خرام ہیں اس وجہ سے انہوں نے کوئٹ کر دی ہے ورنہ اگر ہم دوسری والی سائیڈ پر جائیں تو پھر بہت متضاد قسم کی باتیں ہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی چل کیا رہا ہے پہلے آتی ہے ایک فوٹو شاہین کی بابر کی رزوان کی جس میں سب یس نظر آ رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا تری دیو کے تین ہیرو بنے ہوئے ہیں وہ وہ تری دیو مووی تھی نا اوے اوے وہ والی ہاں تو اس کے تین ہیرو کی طرح یہ بھی تین آپس میں کٹھے سب سیٹنگز ہیں یس نظر آ رہی ہیں لیکن پھر اچانک سے ان کا اس طرح روڑ جانا اور چپ کر کے کیم چھوڑ کر نکل جانا اگر اس کی پھر وہ دوسرے میڈیا گروپس والوں کی مانی جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ پرابلم ابھی بھی پریسسٹ کر رہی ہے شاہین تپا ہوئے ہے کہ اس سے کپتانی کیو واپس لی گئی اور اسی تپ میں وہ کیم چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ مسائل ہوتی ہیں یہ مسائل ہوتی ہیں دیفنیٹلی شاہین کو برا تو لگا ہوگا یار یہ نہ کوئی کہے کہ شاہین کو برا نہیں لگا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے یار کوئی فرق نہیں پڑتا کپتانی تو آنی جانی چیز ہے وہ شاہین کو دیفنیٹلی ہرٹ ہوا ہوگا اس کو برا لگا ہوگا اس کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہوا ہوگا لیکن کیا کریں بھائی ہمارا پی سی بھی چلتے ہی اسی طرح کپتان یہاں پر جو بھی گیا ہے بڑا زلیل اور دوسوہ اور خوار ہو کر گیا ہے یہ فیکٹ ہے بابر آزم ابھی کچھ ٹائم پہلے جب اس کی چھٹی کی تھی دیکھا نہیں تھا کیا حال کیا تھا بابر آزم کا جب شاہین افریدی کپتان بنا تھا بابر آزم کا حال دیکھ لو کیا کیا تھا اس کے بعد پھر اب شاہین کا بھی وہی آلو ہے اب بابر آزم دوبارہ آ گیا ہے اللہ خیر ہی کرے جب بابر آزم جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا بٹ ہم سٹک کریں گے پی سی بی والے معاملے کے ساتھ ہی کہ ٹھیک ہے شاہین کے کسی ریلیٹیو کی اچانک سے طویت خراب ہو گئی ہے اور ان کو جانا پڑے اس کو یہی تک رکھتے ہیں باقی رومر ملز کی اگر مانیں گے تو پھر یار سو قسم کے کٹے کھلیں گے جب آئیں گے وہ سیریز سٹارٹ ہوگی تو خود ہی پتہ چل جائے گا بھائی گروپنگ ہے نہیں ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا پاکستان کے کرکٹ فینز بھائی صاحب یہ شرلک ہومز کے اببا جی ہیں بھومکیش بکشی ان سے ٹویشن لیتا تھا یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چل گیا رہے ٹیم کے اندر ایشیا کپ میں ایشیا کپ میں سر ایشیا کپ میں کچھ فورمز کے اوپر میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پاکستانی فینز کے کومنٹس پڑے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ جو باڈی پاسچرز اور یہ وہ انہوں نے کہا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا معاملہ انہوں نے اس پرٹیکلر ٹائم میں کہا تھا کہ ٹیم میں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا برلڈ کپ میں تو پھر یہ فینز اور زور سے چیکھنا شروع ہو گئے تھے اور پھر دیکھ لیں ایشیا کپ برلڈ کپ کے بعد کیا ہوا تو پاکستان کے کرکٹ فینز کو ہلکہ نہیں لینا کسی نے پاکستان کے کرکٹ فینز یہ نیوزیلینڈ والی سیریز انگلینڈ والا ٹور آئرلینڈ والا ورلڈ ٹی ٹونٹی یہ چار ٹورنمنٹس میں انہوں نے یقین کرو آپ کے سامنے کچھا چٹا کھول کے رکھ دینا ہے کہ بھائی صاحب بابر شاہین رزوان آمیر اماد ان میں سے کتنوں کی آپس میں کیا کیا سیٹنگ ہے پانچوں ایک پیج پر ہیں دو ایک پیج پر ہیں تین دوسرے پیج پر ہیں سمجھ رہے ہیں نا یہ جتنا کچھ ہے یہ پاکستان کے کرکٹ فینز میں آپ کو ابھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ ان تین چار ٹورنمنٹس میں کلیر کٹ ان کو پتا چاہے جائے گا اور اگر گروپنگ شوپنگ والا معاملہ ہوا تو پھر ہم بھی ادھر ہی ہیں ادھر ہی لٹائیں گے سب کو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے رمضان بھی گزر چکا ہوگا تو چھترول بھی ذرا جسے کہتے ہیں نا ایسے ہی کھلے طریقے سے کی جائے گی پھر اس میں نا کوئی وہ نہیں رکھا جائے گا دید لحاظ ہا نا ہمیں ہماری کرکٹ چاہیے اچھی ہمیں چاہیے اچھی کرکٹ تم شاہین ہو یا تمہارا نام شہباز جونیا رہ ہمیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا تم بابر آزم ہو یا تمہارا نام میں آزم موسے والا بھائی ہمیں کوئی پروانی ہے آؤ پیچھ کے اوپر اچھا کھیلو پاکستان کا نام روشن کرو ہم خوش ہیں ورنہ نام کے پیچھے اگر بھاگنا ہو تو میں نام کے پیچھے بھاگ کر بہت کچھ اچھیو کر سکتا نہ ہم کے پیچھے نہیں کرکٹ کرکٹ ٹاپ پر ایٹی ہے کرکٹ ہے اس کے بعد فینز ہیں پھر کرکٹرز ہیں میری لسٹنگ یوں ہے ٹاپ پر گیم ہے پھر گیم کو سب سے زیادہ اوپر چڑھانے والے لوگ ہیں فینز پھر اس کے بعد کرکٹرز آتی ہیں مطلب گلی محلے کے لوڈوں کو کرکٹرز اور کرکٹرز سے سٹار لوگ بناتی ہیں میں لوگوں کا عوامی نمائن دا ہوں تو لیٹس ہی کہ شاہین آگے آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں ابھی فیلال تو وہ چلے گی ہیں کیمپ سے اور ان کے ریلیٹیو کی طبیعت خراب ہے ہم یہی تک رہتے ہیں باقی سیریز شروع ہونے دیں لاکھ بتا جائے گا اس ویڈیو میں تنہی اپنا بہت خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا